پروفیشنل یوت فاؤنڈیشن آف پاکستان کے زیر احتمام کراچی کے مقامی ہوتل میں قادی آزم یوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں موززین شہر سمیس سیکیورٹی فورسز اور آرٹس برادری سے تعلق رکھنے والے احمد شکیل شامل تھے اس موقع پر صدر پروفیشنل یوت فاؤنڈیشن آف پاکستان محمد عمر خان نے کہا کہ قادی آزم نے نوجوانوں کو پاکستان کی ترقی کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ پروفیشنلزم قائم رکھنے پر زور دیا قادی آزم نے نوجوانوں کے لیے اتحاد ایمان اور تنظیم پر زور دیا آج پروفیشنل یوت فاؤنڈیشن آف پاکستان کی جانب سے قادی آزم محمد علی جنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مووین پر کوٹل بالروم میں اس کے کٹنگ سیلیبریشن کا اتمام کیا گیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ لوگ قادی آزم محمد علی جنہ کے ویجن کو بھلا ہی نہیں یاد رکھیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ان کا فلسفہ تھا اتحاد ایمان تنظیم کا اس کو ہم نوجوانوں تک اس طریقے سے پہنچائیں کہ یہ جو نسلے نو ہے یہ جو نئی نسلے اس کو ہم باور کر آسکیں کہ قادی آزم آپ کے اندر جو ڈسپلن دیکھنا چاہتے تھے اگر وہ آپ میں آج ہے تو پاکستان تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے اسی سلسلے میں آج یہاں پہ ہمارے معزز ہیں انہیں شہر اور بڑے معزز مہمانان یہاں پر آئے اور سیکیورٹی فورسز سے لوگ آئے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور قادی آزم کے حوالے سے لوگوں نے جارے خیال کیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج بھی قادی آزم کے فلسفے کو اپنا لیں تو پاکستان بہت سارے مسائل سے نکل سکتا ہے اور ایکنومک ایشیوز ہم سالٹ کر سکتے ہیں پروفیشنل یوت فاؤنڈیشن کے زیادہ امام ہر قومی تحبار پر کوئی ایک اچھی تقیب منقل کی جاتی ہے اس کے صدر جو ہیں انجینئر محمد عمر خان صاحب ہیں اس لئے دونوں بھی انہوں نے صحت و نبی کے حوالے سے پروگرام کیا تھا اور آج بھی انہوں نے ایک مقامی ہوتل میں ایک شاندار تقیب کا احتمام کیا قادی آزم کے حوالے سے اصولی بات یہ ہے کہ قادی آزم کا جو قول ہے وہ صرف ہمارے کتابوں میں ہے کیا پی ٹی وی کے پروگراموں میں ہے اس پر عمل درامت بہت کم کیا جاتا ہے کوشید یہ گننی چاہیے پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد حاصل ہو وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے اور ہر سال تقیبات ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد خاموشی لہذا میں اپنے جو یوت فاؤنڈیشن کی محمد عمر خان ہے ان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں قومی طریقہ پر وہ پر عمل کا انقاط کرتے ہیں آج کا تقیب بھی بہت شاندار ہے اور موززین نے شہر کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے اور ایم سیون ٹی وی نیوز اور سی این بی سی پاکستان ہمیشہ کی طرح ہر قومی تقیب کی قبرش کرتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور یہ بہت اچھی ایفٹ ہے یہ جس طرح کہ انہوں نے بتایا عمر خان نے آپ نے سنا گا جنیر عمر خان نے جو اس کے فاؤنڈیشن کے صدر ہیں کہ وہ جو ہماری سوسائٹی اس کو منتشیات سری کرنا چاہتے ہیں اس میں جو برائی ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اس سماجی کردار کو انہوں نے جو بات کی وہ بہت اچھی ہے یہی قیدعظم کے اصول تھے اور قیدعظم کے اصولوں پر ہمیں عمل پیراہ سپیشلی ہماری یوت کو ہونا ہے تو تب جا کر ہمارا کام بنے گا ہم الحمدللہ کسی سے کم نہیں ہیں صرف تھوڑی سی رانمائی کی ضرورت ہے جو کہ یہ فورم ہے جو یہ اکثر کرتا رہتا ہے اور یہ ان کی بہت اچھی ایفٹ ہے ہم اس کو سراتے ہیں اور آپ لوگوں کی کبریج کو بھی انشاءاللہ بھاری ایونٹ میں پہلے کی طرح موجود ہیں اور اندھا بھی دیں گے قیدعظم کے فلسفے کی روشنی میں پروفیشنل جوت فاؤنڈیشن آف پاکستان نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے پروفیشنل ٹریننگ اور کیریئر کاؤنسلنگ کا بقاعدہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے انجینئر محمد عمر خان نے کہا کہ ہم کراچی میں ڈرگ فری سوسائٹی کا قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان منشیات کے ناصرور سے محفوظ رہ سکے اس موقع پر پروفیشنل جوت فاؤنڈیشن آف پاکستان کے کنوینئر ارسلان سعید میریجنگ کمیٹی اور اورگنائزنگ کمیٹی کے ممبران موجود تھے جبکہ نظامت کے فرائض نائب صدر عرشی افضل نے انجام دیئے ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبز بننا مت بھولیے